پاکستانی کھلاری الحمدللہ آج کل بہترین پرفارم کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں چند مافیا گروپس ایسے ہیں جن کو جب پاکستانی کھلاریوں کے پرفارمس پر بکواس کرنے کی وجہ نہیں ملی تو انہوں نے کھلاریوں کے ریلیجنس بلیف کو لے کر اپروپاگنڈا کرنا شروع کر دیا جی یہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق کھلاری سکندر باک کی جنہوں نے جیو سوپر کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے محمد رزوان پر ایسی تنقید کی جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے کیا ریکشن دیا وہ تو آپ کو دکھائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارتی صافے بھی اب سکندر باک کے خلاف کس طرح کھل کر سامنے آئے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دراصل ٹیسٹ میچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سرفراز احمد انجری کے باعث میچ سے باہر ہوگے اور ان کی جگہ محمد رزوان آ کر کھیلنے لگے اس پر سکندر باک نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ پتہ نہیں رزوان نے کون سی دعا کی ہے کہ سرفراز احمد کا ساری توڑ دیا ہے جیسے سرفراز احمد کو بال محمد رزوان نے آ کر ماری ہو اس کے علاوہ انہوں نے محمد رزوان پر اور بھی تنقید کی کہ انہوں نے کرکی ٹیم پر قبضہ کیا ہوا ہے جس پر سوشل میڈیا پر شیٹ اپ سکندر باک کے نام سے ٹرینڈز بھی چلنے لگے آپ اپنے سامنے سکرین پر ٹویٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں لوگوں نے سکندر باک کا مو بند کیا ہے رزوان کے پیچھے شائکین کی ایک ایسی فوج ہے جو اسے ایسی سپورٹ دیتی ہے جس کا محمد رزوان حق دار ہے سو یہ نام نہات کرکٹ ایکسپرٹس اپنا مو کھولنے سے پہلے دو مرتبہ سوچ لیا کریں اس انسان سے آپ کیسے نفرت کر سکتے ہیں اس نے ہمیشہ اپنے ملک کو ریپیزنٹ کیا اور فیل پر بھی اپنا ہنڈرٹ پرسنٹ دیا یہ ایک سچا کھلاری ہے اور یہ لاس پال تک فائٹ کرنا جانتا ہے سکندر باک اپنی رائے اپنی پاکٹ میں رکھیں اس بوڑے انسان کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے جو پاکستان کے ان سپر سٹارز کے خلاف بول رہا ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت بڑی بڑی کنٹریبیشنز کی ہوئی ہیں ان سے اچھے تو وہ فارن کنٹریز ہیں جو اٹلیس محمد رزوان کو رسپیکٹ دیتی ہیں اور ان کی سکلز کو اپیشیٹ بھی کرتی ہیں سکندر باکت اور مضامل میں حیران نہیں ہوا صرف ان دونوں کی سوچی ایسی ہو سکتی ہے اور آ کر ایسی گھڑیا باتیں جیو چینل پر کر سکتے ہیں لانت ہے آپ کی زندگی پہ لیکن میں نے تو سنا تھا کہ رزوان کے تو فینز ہی نہیں ہیں پھر یہ کیسے ایسی بات نہیں ہے محمد رزوان کے فینز کافی زیادہ ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر باکت کی اپنی کرکٹنگ کیریئر میں کوئی بھی اچیومنٹ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اٹینشن کے لیے ایسی بکواس کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جنریشن کے کئی لوگ ان کا نام تک نہیں جانتے صرف یہی نہیں ابھی میں نے ایک بھارتی صافی کو سنا وہ بھی محمد رزوان کو کھل کر سپورٹ کر رہا تھا بھارتی صافی بھی اب یہ کہتے دکھائی دیئے کہ فیل پر نماز پڑھنا اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرنا محمد رزوان کا پرسنل بلیف ہے جس پر کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہر ٹیم کا کھلاری اپنے اپنے بلیف کے مطابق ورشپ کرتا ہے اور اگر محمد رزوان بھی فیل پر ایسا کر رہا ہے تو اس پر آخر کسی کو مسئلہ کیا ہے بارل اسکندر بخ کے اس بیان پر آپ کا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا